گوڈ مارننگ ایبری وائن کیسے ہیں آپ سب لوگ امیرے آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے ابھی میں بس اپنی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل رات کو دیر تک جو ہے میں جاگ رہی تھی اور آج صبح میں لیٹ اپنی ہوں آج سنتے کا دن ہے سو اب جو ہے بس حلیم بنانے کی تیاری کرنی ہوں گی آدھی تو میں کڑ چکی دی اور پھر پہلے میں ناشتہ کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے حلیم بنانے سٹارٹ کرتی ہوں تو جی یہاں پر میں نے اپنا میٹ جو ہے دوبارہ سے بوائل کرنے رکھ دیا ہے کیونکہ رات کو جو ہے وہ ہاف بن کر کے میں نے رکھا تھا اور اس کے بعد میں سو گئی تھی ابھی صبح اٹھتے کے ساتھ ہی میں نے اس کو دوبارہ سے بوائل کرنے رکھا ہے اور یہاں پر میں نے اپنی دالیں جو تھی وہ بھگو کے رکھی ہیں اور اس کو اٹلیس 3-4 آرز آپ کو بھگو کے رکھنا پڑتا ہے تو یہ میں نے کافی دیر پہلے بھگو کے رکھ دی تھی اور آج میں شان کا حلیم مکس سے جو ہے وہ حلیم بنا رہی ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ 300 گرام جو ہے دالیں وغیرہ موجود ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اس کی پود انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو پوسٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں میرا کورما یہاں پر اولموست تیار ہو چکا ہے اور اب بس تھوڑا سا اور اس کو میں بھونوں گی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر آیا ہے وہ بہت ہی زبردست کھایا ہے اور مسالہ جو ہے میں نے اچھے سے بھونے تب ہی اس کا جو ہے وہ یہ کلر آیا ہے یہاں پر میں نے اپنی بھگوئی ہوئی دالیں ایٹ کر دی ہیں اور یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے تک میں نے بھگوکے رکھی دی اس کے بعد اس میں ایٹ کری ہیں اب میں اس کے اندر جو ہے وارٹر ایٹ کروں گی اور پانی آپ جو ہے اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو ابھی ہمیں تین سے چار گھنٹے تک پکانا ہوگا جب تک کہ ہمارا گوش اور دالیں جو ہیں وہ اچھے سے گل نہیں جاتی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو لازمی چیک کریں جی تو یہ آئیے ہماری فائنل شکل اب آپ اس ٹائم پر یہاں چاہیں تو گھوٹا لگائیں یا پھر گرینڈ کل ٹائم پر گھوٹا لگانے کی اپ کوئی ضرورت نہیں ہے پورا مکسچر یہاں پر میرا گرینڈ ہو چکا ہے پکانا ہوگا اسے دوسری طرف ہم لوگ اپنے پیاز جو ہیں وہ براؤن کر لیتے ہیں حلیم کے ساتھ براؤن پیاز کا ہی مزہ آتا ہے جو کہ ہم گھر میں ہی بنائیں گے تو جی یہاں پر میری گرما گرم مزیدار سی حلیم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس کا فائنل لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا سموک جو ہے ویڈیو میں آ رہا ہوگا اور چکل سے ہی یعنی کہ لک وائز ہی دیکھنے سے یہ کتنی یمی لگ رہی ہے تو آپ لوگوں کا بھی دل چاہ رہا ہوگا جس جس کو کھانی ہے وہ آ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے اور جی یہاں پر میرے یمی سے انینز جو ہیں وہ بھی تیار ہیں اور اس کے اوپر ڈال کے جب ہم کھائیں گے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آئی تھی ہزبنڈ سے بولنے کے روٹیاں لے آئیں اور وہ بیچارے اب اس وقت اس کنڈیشن میں کیسے جائیں گے اور کیسے آئیں گی ہماری روٹیاں سو مجھے آ رہا ہے غصہ بہت غصہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے اب ہم روٹیاں منگواتے ہیں تو جی میرا آج کا ویلوگ جو تھا وہ بس یہیں تک تھا پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ